گریراج سنگھ کے اندری منتری ہیں بیگو سرائے سے سانسد ہیں جیسے ہی ہائی وے پر فائرنگ کے خبر آئی گریراج سنگھ بیگو سرائے پہنچ گئے فائرنگ میں چندن کمار نام کے ایک نوجوان کی موت ہوئی ہے گریراج سنگھ چندن کی انتیمیاترہ میں شامل ہوئے 32 سال کے چندن کمار انٹی پی سی میں کام کرتے تھے ڈیوٹی کے بعد گھر لوٹ رہے تھے ہائی وے پر انہیں گولی لگی اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئے گریراج سنگھ نے چندن کے ارثی کو کندھا بھی دیا اور کہا کہ چندن کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ وہ بیہار میں پیدا ہوا چندن کی گلتی تھی کہ بیہار میں پیدا لیا اور یہاں ایک جنگل راست تھا چندن کی گلتی تھی کہ بیہار میں پیدا لیا اور یہاں ایک جنگل راست تھا فائرنگ کے گھٹنا کے ویرون میں گریراج سنگھ نے آج بیگو سرائے بند کی کال بھی دی تھی وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ مہادیو چوک پاہ باز دھرنے پر بیٹھے تھے جس سے روٹ کے دونوں طرف کئی کلومیٹر لمبا جام لگیا گررہ سنگھ نے کہا کہ سرکار چندگن کے پریوار کو ایک کروڑ کا محافظہ دے پریوار کو سرکاری نوکری دے جو گھائل ہوئے ہیں انہیں پچاس لاکھ کا محافظہ ملے جب تک سرکار اس کے علاہ نہیں کرتی تب تک وہ سڑک پر ہی بیٹھے رہیں گے آپ کے پاس طاقت ہے یا تو لاتھی مار کر کے ہم کو بنگ کیجئے آئیا پرشاشن کے بھی ہاپ کے آکر کی مجھے آسواسٹ کیجئے اس گھریب کا علاج کون کرائے گا یو ٹھیلا والا ہے یو آئس کریم بیٹھنے والا ہے اس کا علاج کون کرے گا جیبن اور موت سے جود رہا ہے نیتیز کمار کان میں کروا تیل دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پرشاشن آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہ آسواسٹ نہیں کرے گئے ہیں میں یہاں سے نہیں ہٹنے والا ہوں آپ لاتھی چلائیں مجھے جبردستی لے جائیں سو منجور ہیں لیکن ان گھریبوں کا علاج اور جو چندن مڑ گیا ہے چندن کو ایک کرو روپیہ اس کی پتنی کو روزگار یہ کون گھوشنا کرے گا یہ گھوشنا کرنے کے لیے تو کوئی بیدیش سے نہیں آئے گا جو گھائل ہیں ان کو پچاس لاکھ روپیہ اور علاج کرائے ہیں یہ میرے مانگ ہے اگر آپ اس مانگ کوئی پہلیتی علاج کرائے ہیں اگر نہیں کراتے ہیں آپ کے پاس طاقت ہے آپ لاتھی چلائیں گولی کس نے چلوایا اس کے لیے دوسری تو سرکار ہے تو سرکار اتنا بھی نہیں کرے گی شمبیدن ہی نوٹ گئی ہے بیہم آپ کو آسواز کریں کہ ہم دھرتراشت کو لکھنے ہیں دھرتراشت جی آپ موادیا کی مانگ لوگ کر رہے ہیں بیہار آسمبلی میں وپکش کے نیتا وجہ کمار سنہ بھی حملے میں گھائل ہوئے لوگوں کو دیکھنے پہنچے وجہ سنہ نے کہا کہ بیہار میں اپراد اب آت اکباد کا روپ لے رہا ہے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی واردات کے بارے میں سونا بھی نہیں تھا اب سوشاتت بابو کو بتانا چاہیے کیا یہی جنتہ کا راج ہے ہم لوگ جنگل راج کو بھی دیکھے تھے نرسنگھار میں درجانوں بیدھباؤں کی چوڑی پھورتے ہوئے مانگ کی سندور کو دھوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس طرح سے روڈ پر تیس سے چالیس کلومیٹر گولی برساتے ہوئے آتنکوادیوں کا جو ہم لوگ کاسمیر میں دیکھتے تھے وہ سینے ہاں پہلی بار دکھائی پڑا اور یہ کھولے آم پانچ پانچ چھے چھے تھانا تھا پولیس کا گستی دل کہا تھا اس کا ڈیوٹی رہتا ہے گھنی آبادی میں گستی دین اور رات کرتے رہنے کا کہاں رہا یہ لوگ جمعباری تک کریں گے ان کے سارے بیہار کے اندر پولیس پرساسن کا محقبہ دارو اور بالو کی تجلداری میں لگا رہتا ہے انسان کی سرکچہ کی چنتہ نہیں ہے اب رادی باپیہ بھرست آچاریوں کا اور پدہ دھکاریوں کا ایک گھٹ جوڑ ہو گیا ہر جلے کے اندر اور کھول کر کے اپراد کے نام پر یہ لوگ ایک دہست کا واتاورن بنا رہے ہیں مکہ منتری جی جس جنگل راج کو جنتہ راج اگر جو آپ کا یہی جنتہ راج ہے تو آپ کو مبارک ہو بیہار کی جنتہ اس کا بدلہ لے گا آپ کو ستہ سے اتار کر بڑے بھائی کے جگہ آپ کو بھی بھیجے گا چونکہ یہ ماملہ بڑا ہے اس لئے جب بی جے پی کے نیتہ موقع پہ پہنچے تو آر جی ڈی کی ویدھائی گھائیلوں کو دیکھنے ہسپیٹل پہنچ گئے ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد آر جی ڈی کے امیلے راج ونشی مہتو نے کہا یہ واردات سازش کا نتیجہ ہے اس کے پیچھے سرکار کو بدنام کرنے کا گہرہ شدینت رہے پھر پکش سازش کر سکتا ہے مقصد تو ایک دم صاحب کلیر بجھا رہا ہے اگر کوئی ایک آدمی پر اگر کسی طرح کار رہتا ہے تو اس پر اٹیمٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ تو ایسا سازش بہت بڑا سازش ہے اور اس سازش کے تحت ہی اتنا بچوالہ سے چل کر کے آپ کو سی مریعہ تک اپھی کیا ہے کس کی سازش ہو سکتے ہیں سازش تو بپکش کر سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ راجنیتی سازش بھی ہو سکتا ہے راجنیتی تو ہے کوئی آم پبلک کتنا بڑا سازش نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ سازش کس لیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی والے بپکش میں تو بی جے پی ہی صرف بچی ہوئی ہے نا دیکھیں جان بوجھ کر کے بدنام کرنے کے لیے جو مکھ منتری جی اور تیزشی جی دونوں جو کام کر رہے ہیں اور بیہار کو چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو بڑنام کرنے کے لیے بپکشی پارٹی ایسا بھی کر سکتی ہے کہ وہ کسی کو گولی ماروائے گی پیانے کر رہا ہے پورے دیش میں دیکھئے آپ لوگ بپکش تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنگل راج ہے سرکار جب سے بدلی ہے تب سے جنگل راج ہے جنگل راج کہنے والے سب دن ایسے کہتے رہتے ہیں لیکن صحیح بات نہیں کہتے ہیں پہلے تو آر جی ڈی کے ویدھائک کے سازش والے بھیان پر مجھے آشتر ہوا لیکن جب مکھ منتری نتیش کمار کے بات سنی تو سمجھ آیا کہ ویدھائک جنہیں وہی کہا جو چیف منسٹر کے لائن ہے نتیش کمار نے کہا جو ہوا وہ جانبوچ کر کیا گیا نشت طور پر سازش ہے اور اس کے بعد نتیش کمار نے کہا جہاں فائرنگ کی گئی وہاں ایک طرف مسلمانوں کا علاقہ ہے دوسری طرف پچھڑے بر کے لوگ رہتے ہیں یعنی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پچھڑوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازش کی گئی ایک طرف جہاں پر کیا ہے گڑ بڑی وہ سب پچھڑے بر کے ہیں اور ایک طرف جو ہنگامہ ہوا ہے وہاں پر مسلم کومنیٹی کے ہیں تو اس طرح سے کر کے کوئی نہ کوئی دھندھا جرور کی اور ہم نے کہا ہے کہ ہر طرح سے ایک چیز کا پتہ کریے سازش ہے کیا کوئی کسی طرح کا جانبوچ کریے نشت کچھ نہ کچھ ہے ہم نے تو کہا پورا پتہ کریے یہ جرور جھنجھٹ سازش ہو جانبوچ کریے یہ اب دیکھیں یہ تو پتہ ہی کرنا ہے یہ کوئی نہ کریے سرکار بدلی ہے تو سرکار بدلتے ہوئے روح کو دیکھتے ہوئے اس سب چیز کو دیکھا جائے گا ابھی کچھ کہنا اوچیت نہیں ہے لیکن ایک ایک چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے کی ایسا کیوں ہوا اور وہ کیسے جا رہا تھا اور کس پرکار سے اس طرح سے کوئی کر رہا ہے کہاں سے کون نکلا تو ہر چیز کو وہاں کے سارے سب کچھ دیکھ رہے ہیں ایک کی تو ہتیا ہو گئی اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھی کام نہیں کرنا تھا کیوں نہیں کوئی کام کیا یہ بھی دیکھنے کے لیے تو کچھ لوگوں کو تو سسپنٹ بھی کیا ہے پیٹرولنگ نہیں تھی اس وجہ سے بی ایسی گھٹا کو اتنا دردت نہیں تو ایک ایک چیز کو دیکھنا تو ایک ایک بات پر بات ہو گئی ہے کہیں دیکھ لیجئے کہیں کس چیز کی کمی تھی لوگوں کو راستے میں رہنا ہے ہمیشہ اس کو گائیڈ کر دیکھتے رہنا ہے ہر سڑک پر فائرنگ کی اس کھٹنا کو نیتیش کمار نے جس طرح مذہب اور جاتی سے جوڑا اس پر سوشیل کمار موڈی نے کہا کہ اپرادیوں نے جاتی نہیں دیکھی ہوگی لیکن یہ نیتیش کمار کی کھوئی نظر ہے جو کرائیم میں بھی جاتی دیکھ لیتی ہے وہ کریں گے ساجیش اگر ساجیش ہے آپ کی پولیس کیا کر رہی تھی سی ایڈی ڈیپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا ساجیش کا پتا کیوں نہیں چلا آپ کو آپ کی پولیس اتنی کمجور ہو گئی کہ کوئی ساجی سرچے اور آپ کو پتا بھی نہ چلے اب پھر اس پورے معاملے کو جس طرح سے جاتی ہے رنگ دینے کا پریہاس کیا جانا ہے یہ بہت ہی غلط ہے کی گودھنا آدھارپور جہاں سے گولی کی سروات ہوئی ہے گولی چلانے کی وہ تو بھنگیاروں کا علاقہ ہے اور این ایچ کے کنارے کنارے تو کہیں گھنی بستی ہے ہی نہیں اور مرنے والے جو کھمچہ بیچنے والا کھمچے پر بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا اور ایک گھائل تو راجپور جاتی سے آتا ہے تو اسی جو لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کی جاتی کچھ بھی ہو مارنے والا کوئی جاتی دے کر نہیں مار رہا تھا اور تو انداد دھند چلا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اور مارتا چلا گیا ہے این ایچ کے اوپر جو ہے این ایچ کے کنارے کہیں گھنی بستیاں نہیں رہتی ہے مکس پپلیشنی سے یہ کہنا کہ فلانے جاتی کی بستی ہے یہ بہت ہی اپتی جنک ہے میں مکہ منطری جی آپ کو گم بھیرتا دکھانی چاہیے تھی آج بیہار کی سڑکوں پر جو دکھا وہ فلموں میں ہوتا ہے بائیک پر سوار گنڈے گولیاں چلاتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں اور زور زور سے سائرن بجاتی پولیس تب پہنچتی ہے جب گنڈے فرار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن جتنا حیران کرنے والی یہ واردات تھی جتنا پریشان کرنے والا پولیس کا جواب تھا ان سب سے زیادہ حیران پریشان کرنے والا نتیش کمار کا رییکشن تھا نتیش بابو کہہ رہے تھے کہ کوئی سازش ہے ایک طرح مسلمان رہتے ہیں دوسری طرح پچھلے روگ رہتے ہیں کیا تیس کلومیٹر سڑک ہائیوے پر بائیک دوڑاتے گولیاں چلاتے گنڈے یہ دیکھ رہے تھے کہ پچھلوں کو گولی مارنی ہے یا مسلمانوں کو یہ مزاق نہیں تو اور کیا ہے کیا بیہار میں آج کا لوگ اپنی جاتی اور دھرم کا ٹیگ ماتھے پر لگا کر سڑکوں پر اترتے ہیں اگر پردیش کے مکہمتری مہدے گولی باری کی ایسی واردات کو جاتی اور مذہب کی نظر سے دیکھیں گے تو جانچ کا کیا حل ہوگا اگر مکہمتری یہ کہیں گے کہ فائرنگ کرنے والوں نے پچھلوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو کیا پولیس گنڈوں کی جات پوچھے گی یا مرنے والوں کا مذہب کیا تھا اس کی جانچ کرے گی کسی بھی سرکار کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ہائیوے پر تیس کلومیٹر تک فائرنگ ہوتی رہی اور تیس گھنٹے کے بعد بھی پولیس اپراجیوں کو کھوش نہ پائے سترہ سال سرکار چلانے کے بعد کیا نتیش جی کو یہ سیکھنا باقی ہے کہ اپراجیوں کا علاج کیسے ہوتا ہے اگر نہیں معلوم تو انہیں کچھ دن یوگی عادتنات کے ساتھ اتنے پڑوسی راج یوپی میں بتانی چاہیے کس طرح یوگی کی سرکار نے اپراجیوں کی دل میں قانون کا خوف پیدا کیا یہ وہاں جا کر دیکھنا اور سمجھنا چاہیے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر